ایک بار پھر آنتکیوں کی نکاب حرکت پر پھرا پانی ڈینک سٹیڈ سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اور انشرما ہم بات کریں زلہ رامبن کی اور رامبن میں بھاری تعداد میں گولہ بارود اور ہتھیار پکڑے گئے ہیں جو آنتکی کسی بڑے حملے کی فراغ میں تھے اور اسے بفل کیا ہے بھارتی فوج اور پولیس نے ہم پوری جانکری جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سنباداتہ منیش گپتہ جو زلہ رامبن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیجی جی جو جگیرہ پکڑا گیا ہے ہتھیاروں کا اس کی بار جانکری دے تھوڑی میں کیا ہے جی جو جگیرہ پکڑا گیا ہے مانگت علاقے سے پکڑا گیا ہے جی تو اس میں ارنجی میں آپ کو بتاتا چلوں равно کی ہمارے پکڑا گیا ہے مارے پاکڑا ڈاidi موسیقی 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 شکریہ منی جی جانکاری دینے کے لیے شکریہ رون جی تو یہ تھے ہمارے سنباداتا منیش گپتہ جو جلال رامبن سے بتا رہے ہیں کہ بھاری ماترہ میں جس طرح سے انہوں نے گن کر بتا دیا کہ کس طرح سے آنتکی جو ہیں وہ کسی بڑے حملے کی فراق میں ہوں گے اور آئے دن ہم دیتے ہیں کہ بھارتی فوج جو ہے وہ ان کے ارادوں پر پانی فیر دیتی ہے لیکن ان آنتکیوں کو تب بھی شرم نہیں لیکن بھارتی فوج کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ بھارتی فوج لگتار پارڈر پر بیٹی ہوئے ہیں لگتار اس طرح کے جو ڈسٹرپ ایریہ ہیں وہاں پر اپنے سرچ اپریشن چل رہی ہیں اور آئے دن کئی سارے آنتکیوں کو مار کے گراہ بھی رہے ہیں لیکن آنتکی جو ہے وہ اب بھی کچھ نہ کچھ کرنا جاتے ہیں لیکن بھارتی فوج کی بات کریں پولیس کی بات کریں تو یہ ان کی کوششیوں کو ناکام کر دیتی ہیں اور ایسا ہی ایک معاملہ جلال رامبن سے پیش آیا ہے جس کی جانکاری منیش گپتہ جو ہمارے سنباداتہ رامبن میں موجود ہیں انہوں نے دی ہے کہ اس طرح سے دیکھیں آپ کتنے ہتھیار پکڑے گئے ہیں آئی ڈی کارڈ ان کے پاس یہ ٹیپر ریکارڈر تھا سیل فون تھے اور کافی ماترہ میں باروت بندوکیں اور یہ لوگ کہاں سے لاتے ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جو بیدیشی طاقتیں ہیں جو بیدیشی لوگ ہیں وہ بھارت کے اوپر آئی دن اس طرح سے اٹیک کرتے رہتے ہیں کرنے کی فراق میں رہتے ہیں لیکن بھارتی فوج انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی چاہند جاہ بھارت فیلال مجھے اور میرے کیمروین کو دیجئے اجازت نمشکار